الیکٹرونک سمارٹ کے بات کریں گے 6.6% اوپر یہ شیئر ٹریٹ کر رہا ہے اور مہینے بھر میں تقریباً 44-45% کے آس پاس کا شاندار اچھال اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اور 52 ہفتے کی اچھائی پر آج یہ شیئر پہنچا کل بھی اس میں مچھا موگ دیکھ رہے تھے مہین تو ذرا اس کے بارے بتائیے الیکٹرونک سمارٹ کے بارے میں کس طرح کی چال آپ آگے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ 52 ہفتے کی اچھائی پر ہے یہاں سے بھی لے سکتے ہیں یا پھر کسی کریکشن کا ویٹ کریں اس میں تو جہاں تک الیکٹرونک سمارٹ کا سوال ہے ہم ریٹیل سیکٹر رہا کافی کلوسری ڈریک کرتے ہیں ہمارا ریٹیل سیکٹر کا انویسمنٹ بھی ہے تو آپ دیکھتے ہیں انڈیا کے کونٹیکس میں تو ریٹیل ایک ever growing سیکٹر ہے کیونکہ کنزمشن دنے دنے آپ دیکھتے ہیں انڈیا گا ریسکریشنر یا spending دیکھتے ہیں تو وہ time کے ساتھ increase ہو رہا ہے جیسے ہی پر کے پٹا income انڈیا کا increase ہو رہا ہے تو demographic changes دیکھتے ہوئے یہ ساری companies valuation آپ ایک بار دیکھئے تو اچھا گرے گی اور میں clarification ضرور دینا چاہوں گا جیسے آپ نے بولا تھا کہ جن کے Q1 کی result تھی تو اس میں منزمنٹ نے clarify کیا ہے کہ جو supply increments کے چلتے اور currency shortage جو تھا اس کے چلتے جو ان کے PFI کے orders تھے وہ next کچھ quarter میں شیفٹ ہو گئے Q2 اور Q3 میں جو trackback ہو جائیں گے تو وہ ایک temporary business کا situation تھا واپس اگر اپنے electronic smart پر آتے ہیں تو retail sector ہی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور retail sector میں ہمارا red tape limited جو کی ابھی حال میں لسٹ ہوئی ہے اس میں investment ہے اور ہمیں وہ company آپ پی پسند آتی ہے retail میں جب بھی آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ same store sales مو ضرور دیکھیں کمپنی کا brand record کتنا strong ہے جس سے آپ پہ ہمیشہ اندازہ لگا سکے کہ کمپنی اپنے brand پر کتنا بیچتی ہے versus price پر کتنا بیچتی ہے تو red tape limited میں ہمارا اچھا investment ہے retail theme کے اگر آپ بات کرتے ہیں کمپنی کا last 8 سال میں آپ دیکھتے ہیں تو 10 گنا سے زیادہ revenue growth کیا ہے کتنا بیچتی ہے